اس کے بجائے آپ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور پورے پریاز میں رہتے ہیں کہ جنتا کی آواز نہ آپ تک پہنچے اور نہ کسی اور تک پہنچے اگر آپ راشتروادی ہیں تو اس جنتا کا نمن کریے جو آپ سے سوال پوچھتی ہے جو آپ سے یہ کہتی ہے کہ میرے چناؤں میں میرے سے بات کرنے آتے ہیں تو کام کی بات کریے مجھے بتائیے میرے لئے آپ کیا کریں گے آپ کو گرب ہونا چاہیے ایسی جنتا پر لیکن لگتا ہے کہ اس سرکار کو نہ لوگ تنتر پر گرب ہے نہ ہماری سنسٹھاؤں پر گرب ہے اور نہ ہماری جنتا پر گرب ہے کیونکہ اگر اصلی راشتروادی ہوتے تو یہ ستی کا مارک پکڑتے یہ سمجھتے کہ یہ دیش ستی پر آدھارت ہے اور جو ستی کے مارک سے بھٹک جاتا ہے اس کو یہ دیش نہیں بکشتا آپ کو بھی نہیں بکشے گا کیونکہ آپ بھی ستی کے مارک سے بہت پہلے بھٹک چکے ہیں چناؤں کا سمیں ہے ادھیاک جی آپ کو یہ بتائیں گے ہماری یوجناوں کے بارے میں جو ہمارے گوچنا پتر میں ہے ایک نیائے کی یوجنا جس سے بہتر ہزار روپے ہر گریب تک پہنچیں گے اور اس میں جو بھاونہ ہے وہ بھاونہ ہے کہ جب یہ سرکار تین سو سترہ ہزار کروڑ روپے ادھیاک پتیوں کو دے سکتی ہے تو کیا اس دیش کے غریبوں کو بہتر ہزار روپے سالانہ نہیں مل سکتا اور ایسی یوجنایں تمام اس گوچنا پتر میں ہیں جس سے آپ کو سواست سرکاری ہسپتالوں میں مفت ملے گا جس سے سواست نہیں مطلب سواست کی جاچ اور سواست کا علاج مفت ملے گا سواست بھی مل جائے تو اچھا ہے اور ایسی یوجنا جس سے بارویں ککشا تک سرکاری پاتشالہوں میں مفت شکشا ملے گی یہ یوجنایں ہیں جس کی بارے میں دیش کے سامنے چناؤ کے سامنے پرچار ہونا چاہیے تو آپ بہت جاگرک ہیں آپ ان باتوں کو سمجھئے اور یہ سمجھئے کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ آپ کے ہتھ میں کام کیا ہے ہمیشہ اس دیش کے لوگ تنتر کو بچایا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس جنتہ کا یہ احسان مانا ہے کہ آپ نے ہمیں سیوہ کرنے کا موقع دیا